خرید سیزن کی پرمکھ تلہن فصل، سویابین کا تھوک منڈی بھاو دو ہزار تئیس سے چوبیس کے ورطمان مارکیٹنگ سیزن کے دوران عام طور پر نیونتم سمرتھن مولے کے آس پاس ہی گھومتا رہا ہے، جس سے پرتیت ہو رہا تھا کہ کسان اس کی کھیتی میں چالو خریف سیزن کے دوران کم دلچسپی دکھائیں گے لیکن امید کے وپریت اس تلہن کے کشت رفل میں اپرتیاشت بڑوتری دیکھی جا رہی ہے۔ کینڈریہ کرشی منترالے کے آکڑوں سے گیات ہوتا ہے کہ چالو ورش کے دوران راشتری اسطر پر 28 جون دو ہزار چوبیس تک سویابین کا اتپادن کشتر اچھل کر 33.66 لاکھ ہیکٹیئر پر پہنچ گیا جو ورش 2023 کی اسی تیتھی کے بجائی کشتر 1.63 لاکھ ہیکٹیئر سے 32.03 لاکھ ہیکٹیئر زیادہ ہے۔ چالو خریف سیزن کے لیے سویابین کا سامانے اوسط کشتر فل 122.95 لاکھ ہیکٹیئر آکا گیا ہے جبکہ اس کے 25 پرتیشت سے ادھک بھاگ میں بجائی پوری ہو چکی ہے۔ ادیوگ جانکاروں کے انسار ارجنٹینہ ایوام برازیل سے سستے سویابین تیل کا وشال آیاد جاری رہنے کے چلتے دیش میں اس مہتوپون تلہن فصل کا بھاو زیادہ اوپر اٹھنے میں سفل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کی کھیتی کے پرتی کسانوں میں زبردست اتصاہ ایوام آکرشن دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو دکشن پشچم مانسون کی اچھی بارش ہو رہی ہے اور دوسرے کینڈر سرکار نے سویابین کا نیونتم سمرتن مولی 2023 سے 24 کے مقابلے 6.3 پرتیشت بڑھا کر 2024 سے 25 سیزن کے لیے 4892 روپے پرتی کونٹل نردھارت کر دیا ہے۔ سرکار پر اس بات کے لیے بھاری دباو بھی پڑھ رہا ہے کہ نیونتم سمرتن مولی پر دلہن تلہن کی پریابت خرید سنشچت کر کے سارتھکتہ کو ثابت کرے۔ اس سے کسانوں کو امید ہے کہ اسے سویابین کی اگلی فصل کا بہتر مولی پرابت ہو سکتا ہے۔ سرکاری انمان کے انسار 2023 سے 24 کے سیزن میں 126 لاکھ ٹن سویابین کا گھرے لو اتپادن ہوا۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بجائی کشیتر میں ہو رہی زبردست بڑوتری کو دیکھتے ہوئے 2024 سے 2025 کے مارکیٹنگ سیزن اکٹوبر ستمبر میں اتپادن کافی بڑھ سکتا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکیٹ ٹائنز ٹی وی